کل قانون گنمن جو ہے وہ بڑا فیمس ہو رہا ہے اور جگہ جگہ پہ جو یہ ٹیررسٹ کہلاتے ہیں ان کو مارا بھی جا رہا ہے ایک خاموشی ایک سنناٹا ہے پاکستان میڈیا کوئی بات نہیں کر رہا ہاں نیوز پیپرز وغیرہ میں ڈان وغیرہ میں یہ نیوز آ جاتی ہیں آپ کے خیال سے کون کر رہا ہے یہ کیا یہ بھارتہ کے بھارت کے ایجنسیز آ کے مار رہی ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ہماری ایجنسیز کو پتا کیوں نہیں لگ رہا یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کو ختم کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ ایف ایٹی ایف میں نہ جانا پڑے اور اس قسم کی جو پرابلم فیس کر رہا ہے پاکستان ان لوگوں کی وجہ سے جو دہشتگردی کرتے ہیں اس سے بچ سکے دیکھیں جہاں تک یہ چیزیں ہیں اب میں چونکہ انٹیلیجنس کا آدمی نہیں ہوں تو میرے لیے تو یہ بہت کہنا مشکل ہے بچویسٹن یہی ہے کہ جو دو تین خبریں حال میں ہمارے سامنے آئیں ایک ہردیب سنگر نجر کی جن وہ کینیڈا میں مارا گیا اور کینیڈا کا ریاکشن آپ نے دیکھا انہوں نے راہ کو اس میں انوارڈ کیا اور انہوں نے ریج بھی کیا کہ اس میں بھارت کی آفیشل ایجنسیز انوارڈ تھیں اسی طرح ابھی امریکہ نے جو پنن صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کچھ کہا کہ اس میں بھارت کے آفیشل ایجنسیز کا ہاتھ ہیں تو اگر یہ جو فائی بائیز انٹیلیجنس جو آرگنائزیشن اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو بہت اس قیاس نہیں ہے کہ بھارت ہی انوارڈ ہو پاکستانے بھی جو اس وقت کاروائیاں ہو رہی ہیں ممکن ہے اس میں میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا تو سر ہماری ایجنسیز اتنی کمزور ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کوئی آ رہا ہے وہ مارکت جا رہا ہے لیکن جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ ہمیشہ سے وانٹیڈ میں رہے ہیں وانٹیڈ لسٹ میں رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے ٹیرزم کا الزام ان کے اوپر رہا ہے بھارت میں موسٹ وانٹیڈ بھی رہے ہیں تو پاکستان میرے خیال ہے اس سے تو صفائی ہو رہی ہے یہاں پہ تو آپریشن کلین اپ کا نام دے دینا چاہیے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ایک دوسری کنٹری کے لوگ آ کے کر کے اور نکل بھی جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا کیونکہ سر ابھی تک دس پندرہ لوگ مارے جا چکے نہیں لیکن بھارت دیکھئے نا یہ تو بھارت کا نقطہ نظر ہے نا کہ یہ لوگ وانٹیڈ ہیں یا ان پہ الزامات ہیں الزامات کو تو عدالت نے پیش کیا جاتا ہے اور وہیں پہ کاروائی بھی ہوتی ہے اور الزام اگر دوسر ثابت ہو جائے تو پھر مجرم جو ہے وہ پھر سزا کا مستحق ہو جاتا ہے لیکن یہ اپنے طور پہ ہی چیزیں ڈیسائیڈ کر لینا ہے یہ تو کسی ملک کو حق نہیں دیتی اور اگر آپ کو شکایت ہے یا کوئی پرابلم ہے تو آپ اس ملک سے رابطہ قائم کیجئے یہ تو کھلی دہشتگردی ہے میرے اشار میں کہ آپ دوسرے ممالک میں جا کے چاہے وہ کینیڈا ہو یا امریکہ ہو آپ وہاں جا کر لوکلز کو لوکل آپریٹیوز آپ ہائر کریں ان کو پیسے دیں یہ تو ٹیرر فائننسنگ میں آتا ہے یہ تو منی لانڈرنگ میں آ رہا ہے اب تو بھارت تو خدشہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں بھارت کا ریویو ہو رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا اور بھارت کو گری لسٹ میں نہیں بلکہ بلائلکس میں شامل کر دینا چاہیے جس قسم کی بھارت کا روائیاں پوری دنیا میں کر رہا ہے اور پاکستان کے پاس بھی چونکہ پاکستان کا دیکھئے ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے پیشتے بیس سالوں میں بھارت نے اگوانستان کو بہت استعمال کیا اور وہاں پہ بہت سی ایسی آرگنائزیشن پاکستان میں جو بینڈ ہیں آپ چاہے ٹی ٹی پی کی بات کریں یا بلوچستان ریپبلک ان آرمی کی بات کریں بلوچستان لیبریشن آرمی کی بات کریں تمام وہ آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں بینڈ ہیں لیکن ان بھارت میں ان کو ان سب جتنے بھی بلوچستان کے سو کالڈ لیڈرز ہیں ان کو بڑی رسائی حاصل ہے اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کس طرح بھارت ان لوگوں کو فانانس بھی کرتا ہے ان کی فنڈنگ بھی کرتا ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں تو لیٹس ہوب کہ بھارت بھی جو ہے جس طرح ہم نے ایف ایٹی ایف میں ہمارے ڈومیسٹک لاوز وغیرہ کمزور تھے ہم گریلس میں آئے لیکن ہم نے اپنے جو لوپ ہوسٹ ان کو پلاک کیا بہتر کیا ہم نکل آئے تو بھارت نے جو اس وقت کام شروع کر رکھیں بلکہ سالوں سے کر رہا ہے پہلے تو پاکستان کہتا ہے پاکستان تو بھی اقین نہیں کرتا تھا اب کینیڈا اور امریکہ اور جب سے ان کی جو یہ اگنائزیشن بنی ہے ان پہ آیا ہے بات آئی ہے تو اب یہ جاگیں اور ان کو بھارت کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے جو کہ ہمیں تو پہلے سی ہمیشہ سے ہی معلوم تھی لیکن سر گریلسٹ میں تو ہم گئے تھے ہمارے اوپر جو ہے چاہے وہ حافظ سعید ہو مسود ازر دعوت ابراہیم اور نجانے کتنے نام ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان میں یا بھارت میں بلکہ یونائٹڈ نیشن تک نے ان کو ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے وہ پاکستان سے نکلتے ہیں پرویز مشرف جو ہمارے ڈکٹیٹر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بھی اپنی بک میں بھی کہا انٹرویوز بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا ہم نے جہادی تیار کیے کشمیر میں بھیجنے کے لیے پلسٹین میں بھیجنے کے لیے اور اسی طرح کہ کئی چیزیں جو آج کل اریسٹ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ چالیس ہزار سے زیادہ ہمارے یہ ٹیرریسٹ ہیں اور کئی یہ باتیں کئی لوگ مانتے بھی ہیں دکھائی بھی دیتی ہے انڈیا سے تو سارے ایک سنگل بندہ ہمیں ایسا نہیں ملا جس کو ہم کہیں کہ یہ ٹیرریسٹ ہے یا یونیٹی نیشن نے اس کو کہا ہو تو پھر ہم کیسے بھارت پہ یہ الزام لگا سکتے ہیں یعنی بھارت کی بہت سی آرگنائزیشن دنیا نے بین کی ہوئی ہے اور بڑے کنسرنس دنیا میں اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا پڑھیں تو بہت سے ہیں مثال کے طور پر بی جے پی کا جو ملٹری وینک ہے بجرنگ دل وہ تو بالکل ایک ٹیرریسٹ آرگنائزیشن بلکہ آر ایس ایس کے خلاف بھی پرابلمز رہے ہیں اور یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہوئی کہ بھارت کے اس وقت جو وزیر آزم جب چیف منسٹر تھے تو ان کو ویسے ہی ان پر ویزا بین لگ گیا تھا پوری دنیا میں انکلوڈنگ امریکہ اور یورپ میں تو اسی کوئی وجوہات تو تھی کہ اس قسم کے پرابلمز ان کو بھی فیس کرنے پڑے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ اغوانستان کی جنگ کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلمز ہوئے سوویٹ یونن کے اوکپیشن کے بعد سیمائیٹی نائن کے بعد ہماری ہماری بہت طولرنس کریئٹ ہو ابھی تک ہم ان مشکلات میں گرفتار ہیں ایف ایٹی ایف میں ہم ایک دفعہ نہیں گئے بلکہ دو بار ہم گریلیس میں گئے بلکہ بلیک چسٹ میں بھی ہم تھوڑے عرصے کے لیے تھے لیکن ہم نے اپنے قوانین کو بہتر کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی ہم نے پروسیجرز اپنے بنائے ہیں بہتر کیا ہے ان پہ ہم چلتے رہیں گے باقی یہ آپ نہ سمجھئے کہ بہارت میں ایسے حالات نہیں ہیں بہارت میں اس کے باوجود کہ ان کو افغانز جیسی سیچویشن کا ساندھر نہیں کرنا پڑا لیکن وہاں پہ جس قسم کی ملٹینسی ہے جس قسم کا ایکسٹریمزم ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ورنہ گجرات میسیکر نہیں ہوتا ابھی بھی جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے چاہے مسلمان ہو یا مانیپور میں جو کچھ ہو رہا ہے کرسٹنز کے ساتھ ان سے آپ سب واقف ہیں دنیا واقف ہے آپ کو بی بی سی کی ڈاکومنٹری دکھانے نہیں جاتی بھارت مانیپور میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے ایکسٹریمزم دیکھیں ہر معاشرے میں ہے اور بدقسمتی ہے بھی جو آپ دیکھ رہی ہیں اسرائیل اور فلسطین میں وہ زائنس کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں تو پاکستان کو سنگل آؤڈ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور بھی مناسب ہے ہر ملک کے پروبلمز ہیں کوئی ملک پرفیٹ نہیں ہے اور فورٹ لائنز بھی ہر ملک میں ہیں ہماری اپنی فورٹ لائنز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے ان سے نبرد آزواں ہونے کی سر مائنورٹیز کا تو خیر ہماری ہم بھی بہت برا حال ہے چرچز تو ہم نے بھی جلائے تھے ابھی کچھ دن پہلے پنجاب میں بیس اکیس چرچ جلا دیے گئے تھے لوگوں کو یہاں بھی مارا جاتا ہے اندو بچیوں کو اٹھا کے یہاں بھی لے جاتا ہے بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن سر آپ نے انڈین پرائی منسٹر کی بات کی کہ ان کو ویزا نہیں دیا جاتا تھا تو سر اس کے بات کی بھی تو آپ دیکھئے نا کیا ہوا اب ہر کنٹری انہیں ویزا دیتی ہے امریکن پریزیڈنٹ ان کی کنٹری میں وزٹ کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اسلامی کنٹریز اگر ہم بات کریں تو اسلامی کنٹریز ان کو اپنے آگے بڑے بڑے ایوارڈز جو ہیں وہ دے رہی ہیں تو پھر ان لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا کہ بھارت میں یا اگر بھارتی پرائی منسٹر موڈی جی نے بڑا کچھ غلط کیا ہے تو پھر یہ اسلامی کنٹری والے کیوں اتنا زیادہ ان کو ہار پول پہنا رہے ہوتے ہیں جہاں تک پاکستان کا آپ نے ذکر کیا اقلیتوں کا یہاں پہ یہاں پہ اور بھارت میں بڑا فرق ہے پاکستان میں اگر اقلیتوں کے خلاف کچھ ہوتا ہے یہاں پہ گھر جا گھروں کو کچھ لوگ ان کی جو ہے کیا کہنا چاہیے ان کے خلاف کوئی اقدامات لیتے ہیں تو وہ ایک لوکل سطح پہ ہوتا ہے افراد کی سطح پہ ہوتا ہے اس میں حکومت کنائب نہیں کرتی بھارت میں ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے بھارت میں تو حکومت ان چیزوں کو انکارش کر رہی ہے آج کی جو حکومت ہے بی جے پی کی کہ وہ اقلیتوں کے مسلمانوں کے خلاف کام وہاں پہ کوئی اس قسم کا ری ایکشن حکومت کی جانب سے ہم نے نہیں دیکھا ہمارے ہاں تو اگر کوئی اس قسم کی کاروائی کرتا ہے کرسٹنز کے خلاف یا ہندوں کے خلاف بھی فر ڈیٹ میٹر تو حکومت ایکشن میں ضرور آتی ہے تو یہ ایک بنیادی فرق ملہوز رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں حکومت کی کنائمنس نہیں ہوتی وہاں تو بلکل کمپلسٹ ہیں اس معاملے میں دوسرا جو آپ نے کہا کہ کیوں نہیں کرتے یہ بڑا اچھا سوال ہے ہم بھی ہی سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں آپ کو کیوں نظر نہیں آتا کہ موڈی صاحب نے جو کچھ کیا یا جو ابھی بھی بی جے پی اقیتوں کے ساتھ کر رہی ہے تو آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں کہ مزید ان کو آپ امبورڈن کر رہے ہیں آپ بیٹھ کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمام چیزیں کرتے رہیں ہمارا بھی دنیا سے یہی سوال ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا اپنا ریاکشن صحیح معنوں میں دکھائے گی لیکن اس سے ایک بات یہ بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو ہے ایکنومک انٹرسٹ جو ہیں یو سٹریٹیجک انٹرسٹ ہیں وہ ڈومینیڈ کرتے ہیں جو انٹرناشنل ایک آرڈر بننا چاہیے تھا رونز پہ پرنسپلز پہ مورلز پہ وہ نہیں ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس والی بات ہے تو یہ ہمیں انٹرناشنل ریلیشنز میں نظر آتا ہے اور یہ کوئی اچھنبے کی بات بھی نہیں ہے یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا تو اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرے اپنی ایکانومی کو مضبوط کرے اپنے سیاسی حالات کو ٹھیک کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا ہماری طرف بھی دیکھے گی ہماری بات ہی مانے گی سیر اگر گورنمنٹ کوئی ایکشن نہ لے مائنورٹیز کے خلاف کچھ بھی ہو رہا ہو چاہے ان کے مندر توڑ دیں چاہے چرچ توڑ دیں چاہے ان کی بچیوں کو زبدستی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے کسی کے ساتھ شادی کر دیں ان کی زمینوں پہ قبض ہیں میں پرسنل ہی کئی لوگوں کو جانتی ہوں اور اس کے بعد میاں مٹھو جس کے ساتھ جنرل باجوا کی بھی پکچرز ہیں امران خان صاحب بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے اس کے ساتھ پکچر بنا رہے تھے اگر یہ کچھ بولتے نہیں ہیں اور جا کر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو سر یہ بھی تو سپورٹ کرنا ہی ہوا گرمنٹ سپورٹ ہی تو کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے ان چیزوں کو مائنورٹیز جو ہیں ہمارے ہاں کتنی کم ہو گئی ہیں یعنی کہاں جب 1947 میں جو نمبر تھا آپ تو شاید 2% بھی نہیں ہیں اور بھارت کی مائنورٹی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے فگرز کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں وہ لوگ کہیں بھی روڈ پہ کھڑے ہو کر میڈیا میں بیٹھ کر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں گرمنٹ کو یا ایون ریلیجن پہ بول دیتے ہیں ہمارے ہاں تو میں ایسا ہوتا نہیں دیکھا ہماری مائنورٹی کی تو ہمت ہی نہیں ہے اور کیونکہ سر آپ امبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں کافی آپ کے یقیناً یہاں پر بھی لوگوں سے جان پہچان زیادہ ہوگی تو میں یقیناً آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کے نمبرز اور کانٹیک ڈیٹیلز شیئر کروں گی جو کہ ہندو کمیونٹی سے ہیں یا کرسٹینز ہیں ان کے بہت پرابلمز ہیں اگر آپ کسی ایک کا مسئلہ بھی حل کروا دیں تو میں مان جاؤں گے پاکستان میں مائنورٹی کا کوئی رائٹ ہے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ مائنورٹیز کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں جو مائنورٹیز ہماری فیس کر رہی ہیں اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان پہ صحیح معنوں میں ریائٹ کرے اور جو بھی گر جا گروں کو گراتا ہے یا ان کو نقصان پہنچاتا ہے یا مندروں کو یا گردواروں کو اگر اقلیتوں کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو تو ریائٹ کرنا چاہیے میں تو دینائل مور میں نہیں ہوں میں تو یہ ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یقین ہمارے یہاں ایشیوز ہیں اور ہمارے ہاں ایشیوز کم ہیں فرنکلی اس پییکنگ کہ ہمارے ہاں مائنورٹی کی تعداد کم ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان ایشیوز کو ڈیل نہیں کر سکتے لیکن بھارہ کپیسٹی کے بھی ایشیو ہو سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو حکومت ضرور ریائٹ کرتی اب وہ کتنا افیکٹیو ہوتا ہے that leaves is much to be desired I totally agree with you لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ پاکستان میں اقلیتیں کم ہو گئی ہیں اور جی بھارت میں اقلیتوں کی تعداد پرسنٹیج بھڑ رہی ہے اس کی میں توڑا تسہیر کر دوں آپ کی اجازت سے دیکھیں جب پاکستان انیس سسنتالیس میں بنا تو مائنورٹیس کی تعداد یقیناً بائیس سے چوبیس فیصد ہندو بھی تھے وہ زمانے میں لیکن یہ ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں ایس پاکستان بھی شامل تھا ایس پاکستان میں یقیناً ہندووں کی تعداد جو اب مشرقی پاکستان وہ زمانے میں بنگلہ دیش ہے اس وقت بہت زیادہ تھی تقریباً پچیس فیصد آپ کہلیں لیکن ان کے الگ ہونے کے بعد وہ صورتحال نہیں رہی پاکستان میں مغربی پاکستان میں جو اس وقت پاکستان ہے اس میں کبھی بھی ہندووں کی تعداد بائیس فیصد نہیں تھی یہ غلط فگرز کوٹ کی جاتی ہے بھارت کے پروپیگینڈا ہے ان کا نیریٹیو ہے پاکستان میں کوئی اتنی بڑی تعداد ہندووں کی نہیں تھی یقیناً لوگ مایگریٹ کر کے یہاں سے گئے جس طرح وہاں سے بھارت سے لوگ یہاں مایگریٹ کر کے آئے تو یہ ایک تھا اس کے بعد اگر آپ دیکھئے تو پاکستان میں اقلیتوں کی تعداد مور ار لیس اتنی ہے جتنی انیس سو اٹالیس انیس سو پچاس تک تھی لیکن سیر بارحل بہت جو ہے اتنی کم بھی نہیں ہو جانی چاہیی تھی جو ہو گئی ہے اور اس میں بہت آت جو ہے ایسے لوگوں کا بھی ہے جو زبردستی سب کو مسلمان کرنے پر تلے میں اور اس کے اوپر گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں کرتی اور یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں جا کر جو بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد ضیعو لگ کا جو ایک زمانہ گزرا اس میں اس کا ضرورہ آتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی یہ حالت خراب سے خرابتر ہوتی چلی گئی اور کئی لوگ اس وقت بھی بہت زیادہ پریشان ہے زیادہ حکفل نہیں ہے کہ ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے وہ آرام سے رہ سکتے ہیں کہ بھارت کی مائنورٹیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر شعبے میں آپ کو نظر آتے ہیں ہر فیلڈ میں ان کے لوگ ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں میڈیا میں بھی آپ کو دکھائی نہیں دیں گے ان کے میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سے مسلمز اور کئی دوسرے ریلیجن کے لوگ دکھیں گے ہمارے ہاں ہم نے ایک بس چھاب بنا رکھی اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن سر اگر ہم بات کریں تھوڑا جیو پالیٹکس پہ آئیں تو آپ کو کیا لگ رہے کہ بھارت آگے جا رہا ہے اپنے اکانومی کے لحاظ سے کئی دوسری چیزوں میں بنگلہ دیش آگے جا رہا ہے اور باقی کنٹریز بھی آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو بھی سال بار تیس سال بار پاکستان کچھ کر پائے گا یا ہم ایسے ہی کٹورہ لے کے اور پوری دنیا میں پھرتے رہیں گے دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کی بانتا ہوں ایک کہ بھئی پاکستان کے جو حالات ہیں ہم بھی جب پیدا ہوئے تو ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ یہ پاکستان بہت ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور آج تک یہ جملہ ہم سنتے ہیں کہ یہ نازک موڑ ہی ہے تو یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم ہے کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں لیکن پاکستان کے ایشیوز جو ہیں وہ کچھ تو ہمارے اندرونی ایشیوز ہیں اور انہی اندرونی ایشیوز پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاسی استحقام ہمارے ملک میں نہیں آئے گا چیزیں اس طرح بہتر نہیں ہو سکتے جس طرح ہم چاہتے ہیں اور اس کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم تھوڑی سی انٹروسپیکشن کریں دیکھیں کہاں کہاں سے ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کس طرح ہم ایک ایسا سیاسی نظام لاسکتے ہیں جو کہ ہماری ضروریات کے مطابق ہو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مغرب کی تقلید میں انتی تقلید میں ہم بہت سے ایسی چیزیں کر لیتے ہیں جن کا پاکستان کے زمینی یا معروضی حقائق سے کوئی اس کا اس کی ناصبت نہیں ہوتی تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کہ جو سیاسی ادم استحقام ہمارے ملک میں ہر پانچ سال کے بعد آ جاتا ہے اور جس سے ہم لوگ گزرتے ہیں اور اس کا پھر انیویٹیبلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری اکانومی پہ پالیسیز سے کنسسٹنسی اس میں نہیں رہتی کانٹینیوٹی نہیں رہتی جس کی وجہ سے آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اور واقعی ایک نازک مور کرٹیکل جنگچر پہ ہم کھڑے ہیں کوڈ آنکوڈ تو اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک سیاسی استحقام کی طرف جائیں تاکہ سسٹم کے ادر یقینی یقینی تیقن پیدا ہو جب تک وہ پیدا نہیں ہوگا ہر پانچ سال کے بعد ہمیں یہ فکر لاحق ہوگی کہ اب آگے کیا ہونا ہے الیکشنز ہونے ہیں نہیں ہونے تو بھارت نے یہ زبدست کام کیا ہے اور ان کو اس بات پر اپریشیٹ کرنا چاہئے کہ انہوں نے کم از کم سیاسی استحقام وہ لے کر آئے اپنے سسٹم کے اندر جس کی وجہ سے آج وہ اکنومیکلی جہاں کھڑے ہیں وہ بنیادی طور پر ہی ہے کہ ان کے ہاں سیاسی استحقام آیا اگر ہمارے ہاں بھی یہ آ جائے تو میں نہیں سمجھتا پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت زبدست پوٹینشل دے رکھا ہے ہمارے پاس کسی چیز ہی کمی نہیں ہے ریسورسز ہیں نیچرل ریسورسز ہیں ہیومن ریسورسز ہیں تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے ٹھیک کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کسی ملک سے کم نہیں ہے بلکہ ایک زمانہ تھا اور نائنٹی نائنٹی تک تھے ہم بھارت سے بھی آگے تھے ہمارا پر کیپیٹر انکم بھارت سے بھی زیادہ تھا اور ایسی کوئی بات ہی ہمیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہاں الحمدللہ ہر چیز موجود ہے صرف اس سیاسی استحقام کی کمی ہے اور وہ اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا الیکشنز کے بعد ہمارے سیاستدان کچھ سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے کہ نہیں ہمارے باقی ادارے اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں کہ نہیں تو جب تک یہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک بدقسمتی ہی رہی کہ اس طرح ہی حالات رہیں گے بھارت کے ساتھ اور ہم نے جو چار جنگیں کی وہ سب کی سب شروع ہم نے کی ختم انہوں نے کی وہ الگ بات ہے لیکن ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا اور جس ان کے جس پرائیم منسٹر کو ہم صبح شام برا بھلا ہمارے میڈیا میں بلکہ آج کل تو ایک فوجی جو ہیں ان کی بھی ایک ویڈیو بڑی ویرل ہے سوشل میڈیا پہ جو کہہ رہے کہ زنجیروں میں باندھ کے لاؤں گا پتہ نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے مودی جی کا تو انہوں نے جو نو دس سال ان کے گزرے ہیں ان کی گورنمنٹ کے اسی میں انہوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے بھارت نے ہمارا تو ہم جیسے آپ نے بھی کہا کہ نائنٹیز کی آپ بات کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمارے پاس تو نہ اس سے پہلے کچھ تھا اور نہ اس کے بعد کچھ ہے تو بجائے ہم اپنی جھوٹی شان دکھانے کے ہم اس بات کو مان کیوں نہیں جاتے جو آدھے شرکاوز جی جو بڑے زبدست جرنلسٹ ہوا کرتے تھے کراچی میں انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ بھارت سے پاکستان کو ایسے بیہیف کرنا چاہیے جیسے بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی کرتا ہے ہم یہ اپنی چودرہاہٹ ختم کیوں نہیں کر دیتے ہم مان کیوں نہیں جاتے کہ ٹھیک ہے ہمارا بھارت سے کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے اور اگر وہ ترقی کر رہے تو اسے کچھ سیکھنے کے بجائے ہم صرف اور صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بھارت کو کوئی نقصان پہنچا دیں کبھی جو بھی پرائی منسٹر آتا ہے سب سے پہلے یونائٹی نیشن میں جا کے کشمیر کشمیر شروع کر دیتا ہے اور کشمیر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا کوئی نہیں ہے آپ نے اپنے سوال میں اتنے زیادہ سوالات اٹھا دی ہیں کہ میری بہت مشکل ہو گئی بھارت میں کوشش کرتا ہوں کہ جواب دیں تاکہ سر آپ آرام سے جواب دیں میں چھپ کر کے بیٹھوں گی چلی ہے دیکھئے پہلی بات آپ نے لفظ استعمال کیا کہ پاکستان پنگے کیوں لیتا ہے دیکھئے پاکستان نے کبھی کیا پنگا لیا مجھے کوئی یہ سمجھا دے پاکستان تو چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں ہم اچھے ہمسائیوں کی طرح رہیں بلکہ ایک موقع تو یہ ہی تھا کہ قائد عظم حمد علی جیناہ نے اپنا گھر ممبئی میں بیچا نہیں اور اسی ارادے سے نہیں بیچا کہ تعلقات ہمارے اچھے ہمسائیوں کی طرح ہوں گے ہم آئے جائے کریں گے کوئی مستہ نہیں ہے لیکن کشمیر کا تنازع شروع ہوا اور بھارت نے جس طرح بھی کشمیر کو لیا وہ ہم سب جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھارت خود ہی یو این سیکیورٹی کانسل کی آج بھی جزاتی طور پر یہ میرا میری اسیسمنٹ ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرا یہ بالکل ایک ویو پوائنٹ ہے کہ جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جمہور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا اس کے بینا پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ بہمی اعتماد پیدا ہی نہیں ہو سکتا جو کسی بھی رشتے کی بنیاد ہوتا ہے کی بات ہو یا فیملی کے اندر ہو یا دو ہمسائے ممالک کی بات ہو یہ بہمی اعتماد بڑا ضروری ہے اور ہم نے تاریخ سے اگر پچھتر سال کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھئے تو اس سے یہ بات بار کنفرم ہوتی ہے کہ جمہور کشمیر یہ ایک باہت تنازع ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کا شکار ہیں اب بھارت اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا وہ جو اس نے کمیٹمنٹس دی تھی ان کو پورا نہیں کرنا چاہتا تو اس نے ہمارا کیا قصور ہے اگر مقبوضہ جمہور کشمیر کے لوگ بھارت کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے ہیں جس طرح فلسطینی اسرائیل کے خلاف اٹھاتے ہیں تو اسے پاکستان کا کیا قصور ہے پاکستان کی اقینہ نہیں سٹیک ہولڈر ہے لیکن اصل سٹیک ہولڈر تو کشمیری ہیں اگر بھارت کو اتنا جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کشمیر کے لوگ اب جانا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں تو اکثر اپنے بھارت کے دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ کشمیری آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آزاد جمہور کشمیر کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں گل گل بلتستان کے ملنا چاہتے ہیں تو خدا رہا یار پلیبسٹ کروا دیجئے آزاد جمہور کشمیر بھی لے لیجئے گل گل بلتستان بھی لے لیجئے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے اور ہم اچھے لوگوں کی طرح رہیں گے جہاں تک یہ کہ ہم بھارت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے بڑا بھائی ہم بڑا بھائی تب تسلیم کر لیں گے جب بھارت بڑے بھائی کی طرح اپنا کردار ادا کرے گا بھارت اس وقت بڑے بھائی کی طرح اپنا کردار ادا نہیں کر رہا وہ بلی کی طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ ریجن میں ایک بلی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا ریجن میں تمام لوگ اس کے پیچھے چلیں اس کی بات مانیں پاکستان یہ نہیں کر سکتا پاکستان ہم بڑے ہمارے ہماری بھی ایک سیلف اسٹیم ہے ہم بھی کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہیں دو سو تیس آہ میں تئیس چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ ہم بھی نیوکلئر پاور ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی اچھیف دنیا میں نہیں کہ ہم نے بہت کچھ اچھیف کیا ہے بجا بجا نامسائد حالات کے باوجود بھی اور ہمیں اپنے ایک ساتر سالہ تعریفیں فخر ہونا چاہیے جب پاکستان بنا تھا تو ہی لٹرلی اسٹارٹڈ فرم اسکرچ لٹرلی فرم اسکرچ ہمارے پاس تو آفیس میں سے یہ کامن جو پنز ہیں وہ بھی نہیں تھیں اور ہم یہ جو کانٹے تھے ان سے کاغذ کو جوڑا کرتے تھے جو ہمارے بڑے مزگرہیں بتاتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے پاکستان نے بہت کچھ اچھیف کیا ہے ہم بھارت سے بہت آگے ہوتے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا اگر ہمارے ہاں سیاسی استحقام ہوتا ہم نے وقت پہ لینڈ ریفارمز کر لیے ہوتے اپنی تھوڑا بہت ایڈیوکیشن پہ توجہ دی ہوتی لیکن اس کے اس کے باوجود کہ ہم نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی لیکن پھر بھی ہم نے ایک مقام حاصل کیا اسلامی دنیا میں اور ہمیں اس کے فخر ہونا چاہیے اپنے آپ کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا بھارت اگر بڑے بھائی کا کردار ادا کرے گا تو ہم شاید اس کو تسلیم بھی کر لیں لیکن جب وہ بولی کرے گا تو بولی کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پھر مارنا ہی چاہیے اس کو اس طرح تسلیم نہیں کرنا چاہیے لیکن صرف فرق تو ہوتا ہے ایک ایک کنٹری جو ہے وہ پیسے دے کر سمان لے رہی ہے دوسری جو ہے وہ دھار لے رہی ہے اور یا پھر کسی طریقے سے کس طور پر پیمنٹ دے رہے ہیں اور لوگوں سے پیسہ مانگ رہے ہیں بار بار ہم نے تو نہیں دیکھا کہ آئیم ایف کے پاس ایک بار سے زیادہ کبھی بھارت گیا ہو ہو سکتا ہے دو بار گیا میں مجھے ایک ہی بار کا معلوم ہے لیکن اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا اپنی کنٹری کو میں نے تو جب سے ہوش سمال ہے میں یہی سن رہی ہوں کہ آئیم ایف کے پاس ہے اور یا پھر ورلڈ بینک سے مانگ رہے ہیں یا سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں آپ چائنہ کو چھونا لگا رہے ہیں تو سر کیسے ہم کمپیر کر سکتے ہیں کہ ہم بڑے وڑے سٹرانگ ہیں اور ہماری بڑی عزت ہے کبھی بھیکاری کی عزت ہوتی ہے کیا ہم ہمیں کمپیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے اپنے معاملات ہیں ان کے اپنے اسوز ہیں ان کے اپنے چیلنجز ہیں ہمارے اپنے چیلنجز ہیں ہمیں کیوں کیا ضرورت پڑی میں تو کبھی بھارت کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر نہیں کرتا بس وہ ایکالہ ملک ہیں ہم اپنے الگ ملک ہیں ٹھیک ہے ہماری تاریخ ہمارا جیوگرافیا سب چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہمارے ڈسپیوز بھی ہیں لیکن کمپیریزن لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کچھ سیکھیں اگر بھارت کے ساتھ بھی کچھ لوگ کمپیریزنز ڈراؤ کرتے ہیں تو ایک نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو ذرا نیچے دکھائیں دوسرا جو محبی وطن پاکستانی ہیں وہ یہ اس لیے کمپیریزنز کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو شرم دلائیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بھارت میں جو اچھی چیزیں ہیں ہم سب اس کو اکنالیج کرتے ہیں میں ذاتی طور پہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو میں اکنالیج کرتا ہوں اور اپنی شیئیڈ بھی کرتا ہوں لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ اگر بھارت میں اچھی چیزیں ہیں تو ہم ان کی جو ہے غازبانہ قبضے کو جمع اور کشمیر میں اس کو کمپیریز اس کو تسلیم کر لیں یا جو کچھ بھی وہ کرے وہ سب جائز ہے یہ نہیں ہو سکتا جو حکومتیں ہیں دیکھیں تمام انیٹی نیشن میں تمام ریاستوں کا ایک ہی ووٹ ہے چاہے وہ کوک آئی لینڈز ہے پاکستان ہے میانمر ہے بنگلہ دیش ہے بھارت ہے سب کا ایک ہی ووٹ ہے ہم سب سوبرن ممالک ہمیں تسلیم کیا جاتا ہے تو قانونی اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ بات بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی پی فائیو کنٹریز ہم کو ویٹو کا حق حاصل ہے ٹھیک ہے وہ میجر پاورز ہیں وہ بھی ایک اب ایبریشن سی لگتی ہے کیونکہ اس کو بھی اب ختم ہو جانا چاہیے میرے شاہر میں لیکن وہ ایک سیپریٹ بحث ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ہم بھارت کی جو ہے اس کی حق اس کی ایک لحاظ سے یہاں پہ اس طرح تسلیم کر لیں جس وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا میرے شیال میں کیونکہ پاکستان ہمارا ایک نیشنل سائیکی بھی ہے اور ہمارا پھر جو حمیت ہے ہماری وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گی آفٹر آل ہم نے برے صغیر پہ مسلمانوں نے ہزار سال حکومت کیا اسی کا بدلت تو اب یہ بی جے پی لے رہے ہیں اپنے مسلمانوں سے ہندو وہاں پہ بھارت کے مسلمان ہیں اسی لیے وہاں پہ گھر واپسی کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے لاب جہاد شروع کیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے پروگرام شروع کر رکھیں آل ایس ایس نے اور ان کی افیلیٹڈ پارٹیز میں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ہندو آنا جو تاثب ہے مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پر بی جے پی کا اور جو یہ سن پریوار ہے وہ کوئی صاف نظر آتا ہے کوئی بھی شعور شخص ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا اور اس پہ تو اب بڑے ہیمار رائٹس وارچ اور انٹرناشنل ایمورسٹی اور دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کی تنظیم ہیں انہوں نے تو ڈاکومنٹس کرتی ہیں تمام چیزیں اور ڈاکومنٹیڈ ہیں یہ چیزیں تو بھارل بھارل چونکہ بھارل بھارت کی ایک ایک اکانومی ہے اس کی بہت بڑی مارکٹ ہے تو دنیا ان چیزوں کو نظرانداز کر رہی ہے لیکن پاکستان سب جانتا ہے بھارت کے بارے میں ہم سے کوئی بات دھکی چھپی نہیں ہے جہاں تک بھارت کا تعلق ہے سر ظاہر ہے ہم بھارت کا حصہ تھے تو ہم سے تو کوئی بات دھکی چھپی نہیں ہی ہم بھارت کا حصہ نہیں تھے ہم برے صغیر میں تھے اور ہم الگ ہوئے ہم بھارت کا کبھی حصہ نہیں تھے تو سر وہ پورا سب کانٹیننٹ ایک ہی تھا نا بھارت ہی کہہ لاتا تھا پاکستان تو سر بار میں بنائے دوسرا ہم جو ہے وہ آپ جو مغلوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ مغل بھی تلوار کے زور پہ کیا تھا اس زمانے میں یہی تھا نا اس زمانے میں جو تلواری کے زور پہ سب کام جلتے تھے دنیا میں جو بھی فضوات ہوئیں سر ریلیجن سر ریلیجن کا تو اپنی مرضی ہونی چاہیے نا تلوار کے زور پہ کوئی بھی کلمہ پڑھ دے گا نہیں کوئی کسی نے تلوار کے زور پہ نہیں کیا اگر آپ دیکھیں تو برسغیر میں جو اسلام آیا تھا وہ ساؤتھ کے وہ کئرلہ میں لوگ عرب دنیا سے تجارت کر کے آئے تاجر آئے اور یہاں پہ جو اس وقت کی آکر تاریخ پڑھیں تو جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے جب ان مسلمانوں کو دیکھا ان کے کردار کو دیکھا ان کا کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو خود مسلمان ہوئے بحمد قاسم تو بہت بات میں آئے اصل تو جو اسلام اگر آپ برسغیر کی جا کے دیکھیں کہل اللہ میں سب سے پرانی مسجد برسغیر کی مسجد وہاں پہ موجود ہے تو لوگوں کو یہ بھی ایک لحاظ مسکنسپشنز ہیں کہ پاکستان اسلام جو برسغیر میں آیا وہ قاسم کی طرح سے آیا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اسلام نے ہمیشہ جو ہے اسی طریقہ ہمارا ایک اسلام پھیلا اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ فتوحات ہوئی تو تھا سوارے زمانے میں یہی تھا اگر روم میں کرسچینٹی آئی تو کس طرح آئی باقی دنیا میں بھی یہی فتوحات ہی ہوا کرتی تھی وہ زمانے میں یہ قانون تھا کہ آپ جس کو فتح کر لیں بس وہ ہو جاتا ہے تو مسلمانوں نے بھی اگر فتوحات دنیا بھر میں کی اور اسلام اس طرح پھیلا تو اسے بھی کوئی حرج نہیں ہے ساری دنیا میں اس زمانے میں قانون یہ ہی تھا کہ آپ جنگے لڑیں تلوار کے زور پر کریں تو مسلمانوں نے اگر پی کیا تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے کسی دوسرے کا زبردستی ریلیجن چینج کروا دینا تلوار کے زور پر ہماری گنریشن یا